مکھے منتری جائرام تھاکر نے سوموار کو شملا کے رجمیدان سے سڑک سرکشا کے مہینہ بھر چلنے والے ابھیان کا شبھارم کیا انہوں نے کہا کہ اس بار کئی کارکرم ابھیان کے دوران ہوں گے لیکن مکھے فوکس لوگوں کو گڑ سماریٹن یعنی نیک وقتی بنانا ہے تاکہ سڑک حادثے میں گھائلوں کی مدد کے لیے لوگ آگے آئیں اب اس بارے میں قانون میں بدلاو ہوا ہے مددگار کو اب نہ پولس پوچھے گی نہ اسپتال تنگ کرے گا یہ کارکرم شروع ہوا ہے عام طور پر پہلے اس کو ایک سبتہ کیلئے کیا جاتا تھا اب کی بار میں نے یہ کیا ہے کہ یہ کارکرم ایک مہینہ پر چلتا رہے گا اور مجھے اس بات کی بھی پرسندتہ ہے کہ بہت ویستار سے اب کی بار اس کارکرم کو بنایا گیا ہے اس کا سوروپ بنایا گیا ہے ہر روز کا کارکرم جہاں کسی ورگ کو جاگ رکتا جانکاری دینے کی باتیں ہیں ان ساری چیزوں کو اس پر چھوڑا دیا ہے چاہے وہ گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے چاہے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پیجابلی ڈپارٹمنٹ کے انجینئر کے ساتھ چاہے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جو عام جنتا ہے ان کے بیچ میں بھی جاگ رکتا لانے کے لیے ایسے پورے ایک مہینہ کے کارکرم بنائے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین ایک پریاس ہے جس کے مادیام سے لوگوں کے جیون بچانے کے لیے اپنے جیون کو بچانے کے لیے اس عبیان کے مادیام سے بہت مدد ملے گی اور اس میں خاص طور سے ایک جو کونسپٹ جو ہے جو موٹر بھیکل ایک کے تحت جو ہے وہ گوڈ سمارٹی ہیں اس کے لیے جو ایک پرابدھان کیا گیا ہے جو اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اور اس میں وہ سب سے بہت بہتر پریاس ہے ایسا ایک بار یعنے ایک بار گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ سڑک کے کنارے پڑا ہے لہو لہان ہے لیکن ساتھ چلنے والا آدمی گاڑیوں میں گزر رہے ہیں لیکن اس کو اٹھانے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں اس لیے دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کانونی دعاو پیٹ میں ہم کو جو ہے فارمیلٹی بھی جانا پڑے گا اٹھا کر کے ہسپٹ لے جانے کے بعد پولیس والے پوچھیں گے پولیس والے بلاتے رہیں گے ساری چیزوں کو لے کر کے تو ایسے میں جو مانوی دشتی کو ان کے دل میں ہونا چاہیے تو اس میں اس ایکٹ کے مادنوں سے ایک پریاس کیا گیا ہے جس میں بہت بڑی سا بتا ہوگی کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی ایکسیڈنٹ کے کارن کشکار ہوئے آدمی کو اٹھا کر کے ہسپٹل لاتے ہیں تو اس سے پوچھتا نہیں کرے گے نہ ڈاکٹرز کریں گے بہت زیادہ نہ ہی پولیس والے کریں گے یہ بہت محتفون ہے اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کئی آر آدمی کے جیون میں ایک ایک پل اس وقت بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے بہت محتفون ہوتا ہے اور جتنے دیر وہ آدمی ایکسیڈنٹ کے کارن جو ہے وہاں پر سارک پر پڑا رہے گا اس کے جیون کو زیادہ خطرہ ہوگا لیکن جیسے جلدی اس کو ہسپٹل میں پہنچاتے ہیں تو اس کے جیون کو بچانے میں مدد ملے گی تو اس ڈرشٹی سے بہت ہر چیزوں کو لے کر اس آگیان کے مادنوں سے جاگ رکھتا کا جو ایک بریاس کیا جا رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ سفل رہے گا میں شکو کامناہ دیتا ہوں اور بدھائی مجھے اس بات کی بھی پرسندتہ ہے کہ ہماری دو بہنیں ہیں جو بڑی گاڑیاں چلاتی ہیں میں نے پوچھا کہ کون سی گاڑی سب طرح کی گاڑی چلا لیتے ہیں اور وہ بسیں چلاتی ہیں ٹرک چلانے والی بھی ہماری مہلائیں ہمارچل پردیش میں ہیں تو اس ڈرشٹی سے ان کو سمانت کیا وہ اچھی ڈرائیوینگ کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کو سمانت اس لیے بھی کیا کیا جنہوں نے کسی کے جیون کو بچانے میں ایک بہت مہت تکونگ گھون کا نمائی ہمارچل دستک ویب ٹی وی کے لیے شملا سے بریجیش شوہان